دوستو ایپی ایل دو ہزار چوبیس کے ایک اور رومانچک میچ میں پنجاب کے خلاف سی ایس کے کی جیت سے ایپی ایل دو ہزار چوبیس کے پوائنٹس ٹیبل میں ہو گیا ہے بڑا بوال جہاں سی ایس کے اور کےکی آر کو ملی ہے بڑی خوش خبری تو وہی پنجاب ممبئی گجرات اور دلی کو ہوا ہے بڑا نقصان تو کیا ہے پوری خبر آخرکار کیا کچھ ہو گیا ہے ایپی ایل دو ہزار چوبیس کے پوائنٹس ٹیبل میں بڑا بوال کونسی ٹیم ہو گئی ہے ایپی ایل دو ہزار چوبیس سے باہر اور کس ٹیم کو کتنے میچ جیتنے ہوں گے پلے آف کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے سب کچھ آج ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں تو ایسے میں آپ اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی ایپی ایل دو ہزار چوبیس کا ہر ایک میچ پانچ سو سے بھی کم ایم بی میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ٹیلیگرام چینل کو جوائن کر لیجئے گا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی دوستو آج ایپی ایل دو ہزار چوبیس کا ایک اور میچ سی ایس کے اور پنجاب کی ٹیم کے بیچ کھیلا گیا سب ہی کو امید تھی کہ اس میچ میں دونوں ٹیموں کے بیچ کڑی کانٹے کی ٹکر دیکھنے کو ملے گی اور یہی دیکھنے کو بھی ملا بتا دے کہ اس میچ میں پنجاب کی ٹیم نے ٹاوس جیت کر پہلے گیندبازی کرنے کا فیصلہ کیا اور پنجاب کے گیندبازوں نے اس فیصلے کو صحیح بھی ثابت کیا کیونکہ پنجاب نے سی ایس کے کی ٹیم کو صرف اور صرف ایک سو اڑھ سٹھ رن پر ہی روک دیا جہاں سی ایس کے کے جڑے جا نے سب سے زیادہ تیالیس رن بنائے جس کے بعد میں لکشے کا پیچھا کرنے کے لیے آئی پنجاب کی شروعات کافی خراب ہوئی جس کے وجہ سے پنجاب واپسی ہی نہیں کر پائی اور سی ایس کے نے یہ میچ ایک طرفہ انداز میں جیت لیا وہی دوستو اب سی ایس کے کی اس جیت کے بعد میں آئی پیل کے پوائنٹس ٹیبل میں کافی بڑا اُلٹ فیر دیکھنے کو ملا ہے جہاں کئی ٹیموں کو فائدہ ہوا ہے تو وہی کچھ ٹیموں کو کافی بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں پوائنٹس ٹیبل کا پورا سمی کرن پوائنٹس ٹیبل میں نمبر دس کے ستان پر آتی ہے ممبئی انڈینز کی ٹیم بتا دے کہ ممبئی نے ابھی تک اس سیزن میں اپنے ایک گیارہ میچ کھیلے ہیں جہاں کھیلے گئے گیارہ میچوں میں ممبئی کو صرف تین میچ میں ہی جیت ملی ہے باقی کے آٹھ میچ میں ممبئی کو ہار جھیلنی پڑی ہے اور اب ممبئی کے تین لیگ میچ بچے ہوئے ہیں ممبئی کا پردرشن اس سال کافی خراب دیکھنے کو ملا ہے ممبئی کی ٹیم سے جس پردرشن کی امید تھی وہ ممبئی نہیں کر پائی وہی اب ککیار کے خلاف ہار کے بعد میں ممبئی کی ٹیم آئی پیل دو ہزار چوبیس سے باہر ہونے والی پہلی ٹیم بھی بن گئی تھی وہی نمبر نو کے ستان پر آتی ہے شبمن گل کی کپتانی والی گجرات ٹائٹنز کی ٹیم گجرات کی ٹیم جس پردرشن کے لیے جانی جاتی ہے کیونکہ پہلے دو سیزن میں گجرات کی ٹیم ٹاپ پر رہی تھی لیکن وہ فارم گجرات نے ابھی تک نہیں دکھایا ہے گجرات نے ابھی تک ایک گیارہ میچ کھیلے ہیں جہاں گجرات کی ٹیم نے ایک گیارہ میں سے چار جیتے ہیں تو وہی ساتھ میں گجرات کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کے وجہ سے گجرات کی ٹیم کے ایک گیارہ میچ میں صرف آٹھ ہنگ ہے اور اب اگر گجرات کو پلی آف کے لیے کوالی فائی کرنا ہے تو گجرات کو تین کے تینوں میچ بہترین رن ریٹ کے ساتھ جتنے ہوں گے لیکن اب کہیں نہ کہیں گجرات کا پلی آف میں پہنچنا دوسری ٹیموں پر بھی ڈیپینڈ کرے گا جس کے بعد نمبر آٹھ کے پوزیشن پر آ چکی ہے پنجاب کی ٹیم جہاں پنجاب کی ٹیم کا بھی پردرشن اتنا اچھا نہیں رہا ہے حالانکہ پنجاب نے کرکٹ تو اچھا کھیلا ہے لیکن قسمت نے ان کا ساتھ نہیں دیا ہے جی ہاں دوستو بتا دے کہ پنجاب نے کھیلے اگیارہ میچ میں صرف چار میچ جیتے ہیں اور ساتھ میں پنجاب کو بھی ہار ہی جھیلنی پڑی ہے جس کے وجہ سے پنجاب کی ٹیم کے بھی آٹھ ہی انکھ ہے وہی پنجاب اب اپنے سارے میچ جیت کر کوالی فائی کرنا چاہے گی بتا دے کہ اگر اب پنجاب کو کوالی فائی کرنا ہے تو ان کو بچے ہوئے تین کے چاروں تینوں میں جیت درج کرنی ہوگی وہ بھی اچھی رن ریٹ کے ساتھ میں دوستو پوائنٹس ٹیبل میں اس سمیں نمبر ساتھ کے ستھان پر آر سی بی کی ٹیم آ چکی ہے بتا دے کہ آر سی بی کی ٹیم نے ابھی تک اس سیزن میں ٹوٹل 11 میچ کھیل لیے ہے جہاں 11 میچ میں آر سی بی کو صرف چار میچ میں ہی جیت ملی ہے جی ہاں دوستو آپ کو بتا دے کہ آر سی بی کی شروعات تو اس سیزن کافی خراب ہوئی لیکن لاسٹ تین میچ جیت کر آر سی بی نے اپنی پلی آف کی امیدوں کو زندہ رکھا ہے جہاں آر سی بی نے چار میچ جیت کر پوائنٹس ٹیبل میں ابھی تک آٹھ انکھ حاصل کر لیے ہے اور اب اگر آر سی بی کو پلی آف کے لیے کوالی فائی کرنے کی امید کو زندہ رکھنا ہے تو باقی کے بچے تینوں میچ میں جیت درج کرنی ہوگی جس کے بعد میں نمبر چھہ کے ستان پر آتی ہے دلی کی ٹیم جہاں دلی کی اس ٹورنامیٹ میں شروعات کافی خراب ہوئی تھی لیکن پچھلے کچھ میچ میں دلی نے بہترین پردرشن کر کم بیک کیا ہے جس کے وجہ سے پلی آف کی ریس میں دلی بھی بنی ہوئی ہے بتا دے کہ دلی نے ابھی تک اس سیزن میں اپنے ٹوٹل ای گیارہ میچ کھیل لیے ہے کھیلے گئے ای گیارہ میچوں میں سے دلی کو پانچ میں جیت ملی ہے تو وہی باقی کے چھے میچ میں دلی کو ہار جھلنی پڑی ہے جس کے وجہ سے دلی کی ٹیم کے پوائنٹس ٹیبل میں بھی دس انکھ ہے اور اب اگر دلی کو پلی آن اف کے لیے کوالیفائی کرنا ہے تو دلی کو بچے ہوئے تین میچ میں سے تین میچ بہترین رن ریٹ کے ساتھ جتنے ہوں گے تو ایسے میں دلی کی ٹیم ابھی تک پلی آن اف کی ریس میں برقرار ہے جس کے بعد نمبر پانچ پر آتی ہے سنرائزرز ہیدراباد کی ٹیم ہیدراباد کی ٹیم نے ابھی تک اس ٹورنمنٹ میں فیرلیس کرکٹ کھیلا ہے اور اس کا ان کو فائدہ بھی ہوا ہے ہیدراباد نے شروعات اس ٹورنمنٹ کی کافی اچھی کی اور ان کے پردرشن سے لگا کی ہیدراباد اس بار فائنل جتنے کی پربل دعویدار ہے بتا دے ہیدراباد نے ابھی تک اپنے دس میچ کھیل لیے ہے کھیلے گئے دس میچ میں سے ہیدراباد کو چھے میچ میں جیت ملی ہے وہی چار میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کے وجہ سے ہیدراباد کی ٹیم کے بارہ انکھ ہو چکے ہیں اگر ہیدراباد کو پلے آف کے لیے کوالیفائی کرنا ہے تو ہیدراباد کو بچے ہوئے چار میچ میں سے دو میچ جیتنے ہوں گے وہی نمبر چار کے پوزیشن پر آتی ہے لکھناؤ کی ٹیم لکھناؤ کی ٹیم سے اس ٹورنمنٹ میں کافی اچھا پردرشن دیکھنے کو ملا ہے جہاں لکھناؤ نے ابھی تک اس سیزن میں ٹوٹل دس میچ کھیل لیے ہے کھیلے گئے دس میچ میں سے چھہ میں لکھناؤ نے جیت درج کی ہے تو وہی باقی کے چار میچوں میں لکھناؤ کی ٹیم کو ہار کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے جس کے وجہ سے لکھناؤ کی ٹیم کے کھیلے گئے دس میچ میں بارہ انکھ ہو چکے ہیں وہی اب اگر لکھناؤ کی ٹیم کو پلے آف کے لیے کوالیفائی کرنا ہے تو کم سے کم دو اور میچ تو جتنے ہوں گے تو ایسے میں لکھناؤ کی ٹیم پلے آف کی پربل دعویدار مانی جا رہی ہے وہی نمبر تین کے ستان پر چین نئی سوپر کنگز کی ٹیم آتی ہے سی ایس کے کا بھی پردرشن اتنا کچھ خاص اس سیزن میں نہیں دیکھنے کو ملا ہے کیونکہ سی ایس کے ہمیشہ ٹاپ ٹو میں رہتی ہے بتا دے سی ایس کے نے ابھی تک اپنے ایک گیارہ میچ کھیلے ہے جس میں سی ایس کے کو چھہ میں جیت ملی ہے وہی باقی کے پانچ میچ میں سی ایس کے کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کے وجہ سے سی ایس کے کے بارہ انکھ ہو چکے ہیں اور اب اگر سی ایس کے کو پلے آف کے لیے کوالیفائی کرنا ہے تو سی ایس کے کو بچے ہوئے تین میچ میں سے کم سے کم دو میچ تو جتنے ہی ہوں گے تو ایسے میں سی ایس کے بھی ایک پربل دعویدار ہے مانی جا رہی ہے پلے آف کے لیے اس کے علاوہ نمبر دو کے ستان پر ہے کیکی آر کی ٹیم کیکی آر کی ٹیم ابھی کافی اچھے پوزیشن میں بھی نظر آ رہی ہے جہاں آپ کو بتا دے کی کیکی آر کی ٹیم نے اس سیزن میں ابھی تک اپنے دس میچ ہی کھیلے ہیں لیکن کھیلے گئے دس میچوں میں کیکی آر نے بہترین پردرشن کیا اور سات میچوں میں جیت درج کر لی وہ بھی بہترین رن ریٹ کے ساتھ میں اس کے علاوہ تین میچ میں کیکی آر کو ہار بھی جھیلنی پڑی ہے جس کے وجہ سے کیکی آر کی ٹیم کے انک تعلیقہ میں چودہ انک ہے تو اب اگر کیکی آر کو پلی او ناف کے لیے کوالیفائی کرنا ہے تو کیکی آر کو بچے ہوئے چار میچ میں سے کم سے کم ایک میچ اور جتنا ہوگا تو ایسے میں کیکی آر کی ٹیم اس بار ٹاپ ٹو میں رہنے کی پربل دعویدار ہے وہی انک تعلیقہ میں نمبر ون کے ستھان پر راجستان رویلز کی ٹیم برکار ہے راجستان کی ٹیم نے اس پورے سیزن میں سب ہی ٹیموں کے اوپر ڈومینیٹ کیا ہے جی ہاں دوستو راجستان کی ٹیم ابھی تک صرف اور صرف دو میچ ہی ہاری ہے بتا دے راجستان نے ابھی تک اپنے نو دس کھیلے ہیں جن میں سے راجستان کو آٹھ میں تو جیت ملی ہے اور دو میں ہار ملی ہے راجستان کی ٹیم کے پوائنٹس ٹیبل میں سولہ انکھ ہو چکے ہیں اور اب راجستان کی ٹیم نے پلی آف کے لیے لگ بھگ کوالیفائی کر ہی لیا ہے اور اس بار راجستان کی ٹیم ٹاپ ٹو میں رہنے کی سب سے بڑی دعویدار ہے تو دوستو کچھ اس طرح کا ہے پوائنٹس ٹیبل کا پورا سمی کرن اگر دیکھا جائے تو ابھی تک ساری ٹیم پلی آف کی ریس میں بنی ہوئی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کون سی وہ چار ٹیم ہوں گی جو پلی آف کے لیے کوالیفائی کرے گی